اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آمنا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریز فور لائف اور ملکم بیک ٹو مائی چینل ہوتی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار سف کرسپی ونگز ریسپی بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ لوگ کا باہر کے ونگز کھانے کا دل نہیں کر رہا تو آپ لوگ گھر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کوئی چیز مس نہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسپی ونگز بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ونگز میں نے چاہ ہی لیا ہے اگر آپ نے زیادہ لینے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے میں نے لیسن پاورڈا لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون جنجا پاورڈا لیا ہے 1 ٹی بل سپون سالٹ ہز بزائی کا ٹک کا مسالہ میں نے لیا ہے 2 ٹی بل سپون اور دھنیا پاورڈا لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون اب ایک بٹن لیں گے اس میں ونگز کو ڈال دیں گے اور سارے مسالے آئر کرتے جائیں گے مارینیشن کے لیے سب سے پہلے ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ٹک کا مسالہ نمک ہز بزائی کا جنجر گالک پاورڈر اور یہاں میں نے لیا ہے وائٹ وینگر 1 ٹی بل سپون سویا ساوس 1 ٹی بل سپون ریڈ چلی ساوس 1 ٹی بل سپون اب یہ سب کچھ اسے مکس کر لیں گے اب سارا مسالہ اچھے سے میں نے ونگز پر لگا دیا ہے اسے کور کر دیں گے فائل پپر سے اور مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اٹلیس ہم رکھیں گے اسے ٹو آرز کے لئے فریج میں رکھتے ہیں باہر رکھیں گے تو خراب ہو سکتا ہے اس لئے ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے ٹو آرز کے لئے اور اب چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف ونگز کی کوٹنگ کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر دو انڈے بریڈ کرنگ اور کون فلور اب دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ونگز اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتے ہیں بہت اچھی طرح سے مرینیٹ ہوئے ہیں اب اسے کوٹنگ کریں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد کون فلور میں اور پھر اس کے بعد بریڈ کرنگ اور آپ چاہیں تو ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی اور اسی طرح کی کرسپی بروز کی بھی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گے آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھئے گا وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھ لیا کریں اب اسی طرح ہم سارے ونکس تیار کر لیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا سٹیپ کرنا ہے اور کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ فرائے کرتے ہوئے کوٹنگ کیوں اتر جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے صحیح سے کوٹنگ کرنے کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور بیچ میں سٹیپس کو مست مت کیجئے گا اب اسی طرح سے سارے ونکس ریڈی کر لیں گے اب یہ دیکھے سارے ونکس پر اچھی سے کوٹنگ ہو گئی ہے اسے میں رکھ دوں گی فریج میں ٹوینٹی منٹس کے لئے سیٹ ہونے کے لئے تاکہ یہ فرائے ہونے کے لئے ریڈی ہو جائیں ٹوینٹی منٹس ہو چکے ہیں اور آئل اب ہم بہت ہی اچھی طرح سے گرم کریں گے تھنڈے آئل میں مٹ ڈالیے گا سارے ونکس کو فرائے کر لیں گے پہلے میں دو فرائے کروں گی اور یہ دیکھیں آئل کتنا زیادہ گرم ہے تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو آپ کا کوٹنگ جو ہے وہ اتر جائے گی اس لئے آپ نے فرائے کرنے سے پہلے اسے فریج میں رکھنا ہے کوٹنگ کرنے کے بعد اور فرائے کرنے سے پہلے آئل کو بہت اچھی طرح سے گرم کر لیں پھر اس کے بعد ونکس ڈالیں یا کوئی بھی بروسٹ آپ بنا رہے ہیں تو آئل بہت اچھے سے گرم کریں پھر ڈالیں تو ایک سائیڈ یہ فرائے ہو گئی ہے دوسری سائیڈ کو فرائے کریں گے دوسری سائیڈ سائیڈ اب دونوں سائٹس بہت اچھی سے تیار ہو گئی ہیں فرائے ہو چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے اب یہ باقی کے دو ونگز بھی ہم فرائے کر لیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ریسیپی بہت ہی آسان سی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی گھر میں بنائیں بچوں کے لیے اپنے لیے اور مہمانوں کے لیے اور انچائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک میں شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ آپ افتار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے اور اپنے لیے اور عید کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور رمضان کے لیے بھی میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنانے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے ضرور دیکھئے گا تو تیار ہیں ہمارے کرسپی ونگز ویڈیو چی لگی ہو تو لائک میں شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کے نیچے ایک پیار سے کمر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچیں ملوں گی آپ سے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیرہ سبھی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ